بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے خاص طور پر جگہ مختص کی گئی ہے اور یہاں پر وہ لوگ آتے ہیں اپنی من پسند گیمز بھی کھیلتے ہیں اور اپنے جو دوست احباب ہیں ان سے باتیں بھی کرتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں یہاں پر نظر آ رہا ہوگا کہ کتنے مزے کی گپ شپ ہو رہی ہے خواتین جو ہیں گرلی گوشپ بھی ہو رہی ہیں وہاں پر کچھ مردانہ گفتگو بھی ہو رہی ہے اور بڑا انجوائے کر رہی ہوتی ہیں یہ لڑکیاں یہاں پر ہم ان سے بات کریں گے یہاں پر اعتشام بھی مردانہ موجود ہے اعتشام جو ہے وہ سمجھائیں گے ہمیں کہ یہ لڑکیاں بات کر رہی ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہے اچھا کیسا لگ رہے آپ لوگوں کو یہاں پر آ کر اچھا ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت اچھا لگ رہے اور یہاں پر آ کر بڑا انجوائے کریں آپ توھر اسپ تائم ہے یہاں پر آئی ہے نا جی بلکل ان کا کہنا ہے کہ fo't بیٹھ کا بیٹھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہ ہے فرس ٹائم یہاں پر آئی ہیں یہ اور آپ بھی کریں گی بات کرنا چاہا رہی ہیں بات ہوتاڈیا دل ہوتا ہے گھر بات کا دل ہوتا ہے ہوتا دل ہوتا ہے ہوت دل خوش ہوتا ہے آپ بھول نہیں عورتے میں تھوڑا تھوڑا بول سکتی ہیں سن نہیں سکتی ہیں بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین بہارل کر رہی ہیں آپ کو یہاں پر کیسا لگا ہے بہت بہت اچھا لگا دوستی ہو گئی ہے سب سے بلکل ان کی دوستی ہو گئی ہے یہاں پر جو مرد حضرات ہیں ہم ان سے بھائی نویسے بھی بات کریں گے یہ بھی سن نہیں سکتی ہیں لیکن بول سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا ہے نا کیسا لگتا یہاں کا بھی مباشر میں اب اچھا لگتا ہے آپ کی ذ郵ب بودھر ہو جو سکسٹین گریٹ پر آپ ہیں اوٹی ڈیسنڈ شاتب ہیں ہاں جو ہوتی ڈیسیل میں جب ہltی ہیں اوٹی ڈیسنڈ ڈیسیل Schulen سکاتے ہیں ہاں ڈھ پنت کھلے مجدوں ہیں آپ کو کیسا لگتا ہے یہاں پر آ کر کیا بتانا ہے ان کا اتشام ان کا کہنا ہے کہ کافی ٹائم سے اپنے فرنس کے ساتھ ملے نہیں تھے کوویڈ نائنٹین کے بعد گھر پر بیٹھے تھے تو جس طرح سے آج ہم نے ایک ایوینٹ بنایا ہے ہمیں ہاں پر آئے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے اپنے فرنس کے ساتھ گیمز پر بھی ہم نے کھیلے ہیں ساتھ میں ہم نے ویسے بھی اپنے مردانہ والے باتیں کہ ہم نے سارے کی ہے تو ہیس بہت خوشی ہے جی بلکل بہت خوش ہے اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے بڑے خوش نظر آرے سے پہلے لڈو بھی کھیل رہے تھے یہ چائے پی سموسے کھائے اچھا جو یہاں پر آنر ہے ان سے ہم بات کریں گے راجہ صاحب جی والیکم سلام کیسے ہیں آپ اللہ کا کرم بلکل خیریت سے یہ بتائیے گا کیسے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا اتنا منفرد آئیڈیا ہے یہ اس پر آج سے پہلے میرے خیالے کسی نے کام نہیں کیا ہوگا یہ پاکستان کا فرسٹ ایسا سیٹ اپ ہے جس میں تمام ڈیسابیلٹیز ہر وقت کٹھے رہتے ہیں یہاں پر کوئی نہ کون کا گب شپ چل رہی ہوتی ہے گیمز چل رہی ہوتی ہیں پہلے ان کے پاس کوئی ایسی پلیس پاکستان کے اندر سلام آباد کے اندر تو موجود نہیں تھی یہ ڈیفرنٹ ہوتلز پہ جا کے بیٹھتے تھے ہوتل والے ان کو زدہ دیر بیٹھنے نہیں دیتے تھے گب شپ نہیں کرنے دیتے تھے پھر کوئی اگر ڈیسابیل کسی جگہ پہ چلا جاتا تھا تو وہاں کے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے تھے وہ اس کو ایک جیب نظروں سے دیکھ رہے ہوتے تھے جو ہمارا ایک یہاں کا طرز عمل ہے لیکن یہاں پہ سب انج جیسے ہوتے ہیں جب یہاں پہ نارمل لوگ آتے ہیں تو وہ پھر ان کے ساتھ دوستی کرنا اور ان کے ساتھ گب شپ کرنا اور ان کے ساتھ مل کے کھیلنا بڑا پسند کہتے ہیں باقی جگہ پہ ان کو یہ ساری فیسلیٹیز نہیں تھی یہ آئیڈیا مجھے کیسے آیا یہ ایسے آیا کہ یہ سارے لوگ میرے میمبرز تھے جو جتنی بھی کمیونٹی ہے پرسن میں ڈیسابیلیٹی گی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی سپیس نہیں ہے تو پھر ہم سمپل سپیس کر کے بھی دیکھ چکے تھے باٹ یہ ہوتل بنانے کا یا کیفے بنانے کا آئیڈیا اس لیے آئے کہ یہاں پہ یہ خالی بیٹھتے نہیں ہیں چائے شاہ پیتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں اپنی اپنی پسند کی جو ریسپیز ہیں ان کی وومنز جو ہیں وہ لے کے آتی ہیں بناتی ہیں باقی کافی سارے دوست آتے ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اچھا مزے کی بات ہے کہ کھانے پر تو 50% ڈسکاؤنٹ بھی دے رہے ہیں جی جی کھانے پر 50% ڈسکاؤنٹ ہے جیسے ابھی آپ نے دیکھا یہ لوگ چائے پی رہے ہیں سینویچی سموسے وغیرہ کھا رہے ہیں یہ ان کے لیے فری ہوتے ہیں کافی سارے میرے دوست ہیں جو مجھے آ کے سپورٹ کرتے ہیں اور ہم کسی کو نہیں بتا رہے کہ کون ہمیں ان کے لیے کیا دے کے جا رہے ہیں کچھ بھی ان کے لیے ایسے ہی ہم ان کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے ایک نارمل ہوتل میں آپ لوگ یا ایک نارمل کیفے میں جائیں تو ان کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم سیم وہی ریسپیکٹ کے ساتھ ان کو ہر چیز مہیا کر رہے ہیں بلکل وہ تو ہم نے بھی یہاں پر دیکھا ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے یہاں پر ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور یہ لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ بھی یہاں پر آنا چاہے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہے ہیں گپ چپ کرنا چاہے ہیں کیونکہ اکثر رجل صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ لوگ آتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں گپ چپ کرتے ہیں گیمز بھی کھیلتے ہیں تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں اگر وہ بھی آنا چاہے ہیں ان کے ساتھ ٹائم سپنٹ کرنا چاہے ہیں تو یہاں پر آ سکتے ہیں اور مجھے بھی یہاں آ کر بہت اچھا لگا امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرا چینل زیک انفرٹینمنٹ دیکھتے رہے گا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ